لہور ہائی کوٹ نے دستخطوں کی تزدیق کے لیے عمران خان کو پیر تک پیش ہونے کی محلت دے دی حفاظتی زمانت کی درخواست مسترد عدالت نے کہا کہ ہم نے کیس کو ساڑھے چھے بجے تک ملتوی کیا تھا مگر مدعی اب تک عدالت میں پیش نہیں ہوا ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کا بیان ریکارڈ کرنے کی استعدہ بھی مسترد یہ جو مقدمے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر واپس لیا جائے ختم کیا جائے عمران خان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمٹ ہوئی قاتلانہ حملہ ہوا اور اب بھی انٹیلیجنس ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ حملے کا خدشہ ہے فوا چودری کا عمران خان پر مقدمے کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ عمران خان پر دوبارہ حملے کے خدشے کا اظہار کہا دارت لندن بیٹھے مجرم کا بھی کچھ پتا کر لے عمران اسوائل بولے کہ حکومت کو عمران خان کا خوف لاحق ہے عمران خان کو نہ اہل بھی کر کے دیکھ لو فروخ حبیب کہتے ہیں کہ عمران خان سے ہتیاب ہو کر مقدمات کا سامنا کریں گے حکومت اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں دس ماہ میں حکومت نے فاشزم کے مثالی قائم کی وزیر داخلہ رانہ سنہ نے چہدری پروے زلاحی کی مبینہ آڈیو جاری کر دی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی استدھا خود سے ہی مطالبہ کر ڈالا اپنے ماں تحت ایف آئیے سے بھی آڈیو فرانسک کرانے کا مطالبہ کہا فرانسک ٹیسٹ کے بعد پروے زلاحی کی آواز سے میچ کیا جائے گا آڈیو درست ہے تو پروے زلاحی پر مقدمہ درج کیا جائے گا عمران خان پر بھی برسے بولے عمرانی ٹولے نے عدلیہ اور قانون کا مزاق بنایا ہوا ہے عمران خان اداروں کو بدنام کر رہے ہیں عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے فیصلہ حکومت کرے گی لیپ آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی چودری پروے زلاحی کہتے ہیں کہ محمد خان بھٹی کے کیس میں ایک وکیل کے ساتھ دفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رکھ دیا گیا صدر سپریم کورٹ بار رابط زبیری کہتے ہیں کہ آڈیو کو تور مرود کر پیش کیا گیا محمد خان بھٹی کیس کا سپریم کورٹ میں زیر اتوار کسی اور مقدمے سے تعلق نہیں بعض درات سے ساہ خراب کرنے کے لیے ڈاکٹر آڈیو پھیلا رہے ہیں پاکستان بار گاؤنسل نے آڈیو لیگ پر چیف جسٹس تے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا کہا کہ مبینہ آڈیو درست ثابت ہونے کی صورت میں آرٹیکل دو سو نو کے تحت کار روائی کی جائے آڈیو جالی ہو تو ذمہ داروں کے خلاف کار روائی کی جائے ججز کا ایم ایج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سیاسی جماعت کے ترجمان لگے آئین میں نوے دن میں الیکشن پر کوئی ابحام نہیں مقررہ وقت میں الیکشن نہ ہوئے تو آئین کے خلاف فرضی ہوگی سی سی پیو لہور تبادلہ کیس میں سپریم کورٹ کا اظہار برہمی طالبی پر چیف الیکشن کمیشر سکندل سلطان راجعہ دالت میں پیش کہاں انتخابات کے لیے تیار ہیں آرمی سے سیکیروٹی مانگی تو انکار کر دیا گیا عدلیہ نے آروز دینے سے منع کر دیا انتخابات کے لیے پیسے دیرے سے بھی انکار کر دیا گیا جسٹس ایجازال احسن نے رمارکس دیئے انتخابات فی الحال ہوا میں ہیں الیکشن کمیشن تبادلے کر رہی ہیں انتخابات کا اعلام نہیں عدالت نے الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ اور چیف الیکشن کمیشر کو کل دوبارہ طلب کر لیا پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے سنگل بینچ کا فیصلہ چیلنج لاہور ہائی کورٹ میں گورنر پنجاب کی اپیل سماکت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن اٹورنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس سے جاری سپیکر پنجاب اسیمبلی کا صدر مملکت کو خط ملکو آئینی بہران سے بچانی کی درخواست نووے دن میں الیکشن ہر صورت میں کرانا ضروری قرار الیکشن کمیشن کو پابند کرنے کا مطالبہ آئینی بہران سے نکلنے کے تین راستے ہیں گورنر الیکشن کمیشن اور صدر مملکت گورنر پنجاب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں حسد عمر کی گفتگو کہا صدر مملکت بھی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں امید ہے کہ صدر مملکت اپنا آئینی کردار ادا کریں گے آج نیوز پہلے ہی صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار سے متعلق خبر بریک کر چکا ہے شیخ رشید اڈیالا جیل سریحا کارکنوں کی گل پاشی شیخ رشید کے حق منارے سابق وزیر داخلہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ملکوں سے پدلیا ہی بچا سکتی ہے ہائیجیک کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں گھر پر حملہ ور چوری کرنے والی سمان واپس کر دیں عمران خان کا کمر جاوید باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کا مطالبہ صدر مملکہ تاریخ علوی کو خط لکھ دیا کہا کمر باجوہ حلف کی خلاف فرضی کے مرتقب ہوئے باجوہ نے اعتراف کیا ہم عمران خان کو خطرہ سمجھتے تھے باجوہ کی طرف سے ہم کے لفظ کا استعمال تحقیق طلب ہے باجوہ نے شوکر ترین کے خلاف مکرمہ ختم کروانے کو تسلیم کیا کمر باجوہ کا یہ دعویٰ بھی حلف کی خلاف فرضی ہے کمر جاوید باجوہ کی جانب سے حلف کی خلاف فرضیوں کی تفصیلات بھی صدر مملکت کو ارسال کر دی گئے نیف کیسز کے وجہ سے بہت سارے مقدمات سن نہیں پا رہی ہیں اس کیس کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں کیف جسٹس کے نیف ترمین کیس میں رمانس کہا عدالت خود کو دوہزار بائیس کی ترمین تک ہی محدود رکھے گی جسٹس منصور علی شاہ نے اس تفسار کیا نیف قانون کے ساتھ یہ واضح نہیں ہے کہ کیسز منتقل ہو کر کہاں جائیں گے سماک کے دوران بیرونی سازش کا تذکرہ وفاقی حکومت کے وکیل مفتوم علی خان نے کہا کہ عمران خان نے درخواست میں امپورٹٹ سازش کا ذکر کیا ہے پچھلے کچھ دنوں کے اخبارات کے مطابق یہ امپورٹٹ سازش بھی اب ایکسپورٹٹ سازش بن چکی ہے امپورٹ اوڈیو لیگ کیس میں پیش رفت شوکت ترین کا نام ای سی ایل میں ڈالنے اور اشتہاری قرار دینے کی کار روائی شروع اشتہاری قرار دینے کے بعد ایف آئی اے گرفتاری کے لیے اقدامات کرے گا انٹرپول سے بھی مدد لی جائے گی مریم نواز اور شاہد خاکان عباسی کے لاہر میں ملاقات مریم نواز کا نواز شریف کی سربراہی میں مل کر کام کرنے کا آزم تاہا شاہد خاکان کے رہنمائی میں ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں گے شاہد خاکان عباسی جیسے لیڈر پارٹی کا فخر ہیں ان کی لازوال قربانیوں کو فرموش نہیں کیا جا سکتا شاہد خاکان عباسی بولے کہ اپنا سب کچھ پارٹی کے لیے وقف کا رکھا ہے نون لیک میں آخری دم پک رہنگا وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکیہ انکرہ پہنچنے پر ترک حکام نے ائرپورٹ پر استقبال کیا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات وزیر اعظم زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے حکومتی اتحاد کا زمنی انتخاف میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ وزیر اعظم کی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت پی ٹی ایم رہنماوں کا ایمکی ایم کے قیادت سے رابطہ زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی درخواست ایمکی ایم معاملہ رابطہ کمیٹے کے سامنے رکھے گی پاکستان سپر لیگ ایٹ میں کراچی گنگز کو مسلسل دوسری شکست اسلام آباد یونائٹڈ نے چار وکٹوں سے ہرا دیا ایک سو چوہتر رنس کا حدف انیس میں اوبر میں حاصل منڈرو نے اٹھاون اور آزم خان کے چارہانہ چوالیس رنس عرفان خان کے شاندار کیچ کے چرچے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ نے بچوں کے اسرار پر پی ایس ایلیٹ کی ٹکٹس کی قیمت آدھی کر دی قیمت میں کمی کراچی میں ہونے والے میچرس کیلئے کی گئی ہے اٹھارہ سے کم امار بے فارم دکھا کر آدھیر قیمت پر ٹکٹ خرید سکیں گے کینسر ایک بہت ڈیڈلی ڈیزیز ہے جس کا علاج پاسیبل ہو سکتا ہے اگر ٹائم لی پتہ لگے آپ سارے والیئرز ہیں جن کو یہ بیماری ہے اور آپ اس سے لڑ رہے ہیں پی ایس ایلیٹ میں بچوں کے کینسر کی آگاہی کا دن پی سی بی کی کینسر متاثرہ بچوں کی فیملی سے اظہار یک جہتی کینگز اور یونائٹڈ کے کپٹانوں نے دستخط شدہ شرٹس بھی پیش کی کھلاڑیوں کے آگاہی کے پیغامہ اگر گانا عوام کو اچھا نہیں لگے تو عوام کے لیے بھائی ہمیشہ حافظ پی ایس ایلیٹ کا ترانہ ابھی ہی ریلیز ہوا ہے ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے گلوکار علی زفر کی میڈیا سے گفتے کو کہا آسم پارس اور گل جو بھی چیز کرتے ہیں اچھی ہوتی ہے اگر عوام کو گانا اچھا نہ لگے تو عوام کے لیے بھائی ہمیشہ حاضر ہے پاکستان سپر لیگ ایٹھ میں آج ملتان میں ایک میچ ہوگا ملتان سلطانس کے ٹیم پشاور ظلمی سے شام چھ بجے ٹکرائے کی ملتان نے دو میچز میں سے ایک میں فتح سمیٹی پشاور ظلمی نے پہلے میچ میں کراچی کینگز کو ہرائیا ملتان میں گلیڈیٹر کے کھلاڑیوں کے ساتھ کے کٹا بھارتی موڈل اور اداکار اوروشی روٹیلا کی سالگیرہ اور اعزازی ڈی ایس پی کا اہودہ ملنے پر مبارک بات سوشل میڈیا پر دلچسپ تفسروں اور میمز کی بھرمار آج ہم بات کر رہے ہیں ان سے ان کے جو ایمی ایف پی پہلے فائنل ہوتا ہے وہ ایمی ایف پی اتفاق پوری طرح ہو جائے پھر اس کے بعد پھر وہ سٹاف لیول اگریمنٹ کے بعد پھر اس کے بعد جاتے ہیں آپ بوٹ پہ اور بوٹ کے بعد پھر اپرویل فائنل ایمی ایف کے ساتھ آج ورچویل مذاکرات ہوں گے وزیر مملکت برائے خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں ایمی ایف سے مہایدہ ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے پاکستان نے بہت تیزی سے ایمی ایف شرائط پر عمل درامت کیا اضافی معلومات کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے بیرونی فائننسنگ اور مالی زخائر پر دوست ممالک سے بات چیت چل رہی ہے اسی سبلی کا کوئی فیصلہ قوم قبول نہیں کرے گی میں آج ہاں خود گجرا کے سرزمین پر وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان ٹیکسس کو واپس لے لے ایک سو ستر عرب ٹیکسس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں قوم میری بجٹ کو تسلیم نہیں کرے گی حکومت نائی ٹیکسس کا نفاس واپس لے سراج الحق کا مطالبہ کہا کرزیں حکومت نے لیے ہیں اپنی جاہدادیں بیچیں اور کرز ادا کریں کرزوں پر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی حکومت نے آربو کا ٹیکس عوام پر ڈال دیا اشرافیہ پر بوجھ نہیں ڈالا اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی اشرافیہ کو ہر سال سترہ عرب ڈالر کے سبسٹی دی جاتی ہے حکومت کے نئے ٹیکسس سے اشرافیہ کی خصوصی سبسٹیز متاثر نہیں ہوں گی پاکستان بزنس کانسل کا موقف اسلام نے آ گیا ٹویٹ کیا حکومت ٹیکس ادا کرنے والوں پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے یہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو راہ فرار کا موقع دے رہے ہیں سکھر میں جدید پیپلز بسیں چلنے کو تیعہ روڑی ریلوے سٹیشن سے لپ مہران تک پچھس کلومیٹر کے روڈ پر آسے سروس کا آغاز ہوگا وزیر ٹرانسپورٹ سن شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اب سکھر کے عوام بھی اس جدید بس سروس سے مستفید ہو سکیں گے کراچی کے کھلے نالے موت کے نالے بن گئے دیڑ ماہ میں بارہ سے زائد افراد نالوں میں ڈوب کر جانبہ مزیشتہ سال ڈوبنے سے دو سو سارٹھ واقعات ریپورٹ آج نیوز کا خصوصی پرگیم سماجی رہنماؤں کے تفسرے موسیقی